اسلام علیکم دستان میں بنگالی آمین آج کا جو حمل ہے وہ کسی بھی مقابلہ کو جیتنے کے لئے کرکٹ مائچ ہو پشتی کا مقابلہ ہو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مقابلہ ہو لوگ گیم وغیرہ کھیلتی ہے سٹا مٹر وغیرہ کی طرف نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دوسرا کوئی کسی قسم کا گیم وغیرہ کھیل لی ہوتی ہے جیسے ایک چیز ہو گئی یا تاڑھ کفتہ والا اس طرح کا ہو گئی کرکٹ مائچ ہو گئی فوٹبال ہو گئی اس طرح کا جو بھی کوئی گیم وغیرہ کھیل دی اور اسکندر آپ چاہتی ہے کہ اپنا دشمن کو آپ ہرا سکے آپ کا دشمن آپ کے سامنے ٹک نہ سکے آپ مقابلہ جیت سے اپنا دشمن کو زیر کرنا کریں اس طرح کے معاملات میں آپ یہ عمل کر سکتی ہے کوئی زیادہ لمبا چھوڑا چکر نہیں اسکندر بہت چھوڑا سامنے ترکیب میں اس کا میں آپ کو بتا دے گی زیادہ لمبا بھی نہیں ہے مقابلہ میں اترنے سے پہلے اس کے اندر پہلا شرط تو یہ جسے اگر آپ وضو کر سکتی ہیں اپنا مقابلہ کرنے سے پہلے وضو کر سکتی ہے تو بہت اچھا بات ہے وضو سے رہو ویسے بھی وضو سے رہنا چاہیے یہ دو ہے ہی اچھا بات اس وقت بھی تو پھر اور اچھا بات ہے اگر وضو نہیں ہے تو بھی آپ اس کو کر سکتی ہے ہو تو بہت اچھا بات ہے دونی چیز میں بتاتی ہے آپ جب اپنا کھاڑا میں یا میدان وغیرہ جو بھی ہے اس کے اندر اتر جاؤ اور جسم وغیرہ چلو اگر وضو نہیں تو جسم پاک ساپ ہونی چاہیے جب آپ اپنا میدان وغیرہ کے اندر جو ہے جب آپ گیم کے لئے اتر جائے گی یا گیم کھیلنے پیٹ جائے گی یا جس طرح کر بھی ہے تو پہلے آپ یہ نیت کر لو کہ اپنے دشمن کو جو ہے آپ نے ہرانا ہے آج کچھ بھی کر کر گئی ہے اس کے بعد آپ تین مرتبہ دور شریف پڑھو تین مرتبہ دور شریف کوئی سبھی دور شریف جو آپ کو یاد ہو میں پیچھے ایک بادنیاں کا عمل دیت ہی اس کے اندر بھی ایک دور شریف اس طرح کا اور بھی بہت سارا دور شریف کوئی سب بھی آپ پڑھ لے بائیت تھی کہ کوئی سب بھی دور شریف پڑھو جو آپ کیا vitro تین بار دور شریف پڑھنا پھر اس کے بعد میں ایک کا آپ کو عمل دے گی ابھی میں آگئے اس عمل کو گیارہ بار پڑھنی ہے پھر گیارہ بار عمل پڑھنے کے بعد فیر تین بار آپ دور شریف پڑھو میکنش 33 lady hadplinائی قر� ohh یعنی بس جس جگہ آپ کھڑی ایسی گھول گھوم کر کے پھوک دو باطنی طور پر جو ہے نا ایسے گھومو اور گھوم کر کے آپ پھوک مار دو صرف آپ بھی بتا ہوگی کہ آپ پھوک ماری ہے پورا میزان ویسے گھومنے کا ذرہت نہیں ہے اپنے جگہ پر کڑے کڑے بھی آپ یہ کام کر سکتی ہے اور نیت مسلسل یہی رہنی چاہیے کہ میرا دشمن آج ہار جائے بس یہ نیت ہونی چاہیے اور کچھ بھی نہیں انشاءاللہ آپ کو آپ کا گیم میں جو کی جس مقصد کے لیے آپ اتر ہی ماردان میں اس کے آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے اور دوری شریف تین مرتبہ اور پھر تین مرتبہ آخر میں دوری شریف پڑھنی ہے بیچ میں جو عمل پڑھنی ہے وہ میں آپ کو میں پڑھ کے سنا رہی ہے اس کو آپ یاد کر لو یاد ہونے ذاتو لیٹی کے یاد کر لو کوئی بھی اس کو چاہے جو بھی کرنا چاہے اس کو کر سکتی ہے جو عمل ہے وہ یہ ہے لا علاقہ کوٹ اللہ کی دوہائی جو میرا دشمن ہو ہاتھ میں ہتھ کڑی پاؤں میں بیڑی گلے میں تاک میں نے کیا بولی گلے میں تاک بات میں لوگ بولی کہ آخر میں کیا بولی سمجھ بھی اس نے بولی تاک میں لکھ کر کے بھی دیا آپ کو رہی ہے یہ پورا ایک منتر نہیں ہے یہ قدیمت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہے لا علاقہ کوٹ اللہ کی کائی اللہ کی دوہائی جو میرا دشمن ہو ہاتھ میں ہتھ کڑی پاؤں میں بیڑی گلے میں تاک اس طرح سے یہ ایک بار میں پڑھئے آپ اس کیارہ مرتبہ پڑھنی ہوگی اور ڈائریکشن وغیرہ کوئی مشہل کا بات نہیں ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ کس طرف ہے تو آپ قبلہ رکھو کر کے اس کو پڑھ لینا اگر نہیں معلوم تو پھر جہاں آپ بدل کرے اس طرف آپ کو رکھ کر کے اس کو پڑھ سکتی ہے آپ صرف ویڈیو کا میرا لائک کرو اور عمل کرنے کا آپ سب کو اجازت دیں اسلام علیکم